سر آپ پلیس جلدی سے پلیس ٹیشن کے اندر آ جاؤ کیونکہ مایکل ہم لوگ کو ہماری فیملی کو مارنے کی دھمکی دیر ہے مایکل تمہاری فیملی کو کیسے مار سکتا ہے مایکل کو تو میں خود ابھی تھوڑی دیر کے اندر ختم کرنے والا ہوں ہم سب لوگ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں سر آپ پلیس جلدی سے آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں دو منٹ میں آ رہا ہوں لیکن تم کیسے پلیس والے ہو کتنے ڈر پوک ہو تم سر شاید آپ کو پتہ نہیں کہ مایکل کی پہنچ بہت زیادہ اوپر تک ہے تم دو منٹ رکو سب سے پہلے میں تمہارا بندوبست کروں گا اس کے بعد مایکل کا بندوبست کرتا ہوں ایک نمبر کے ڈر پوک ہیں یہ سارے کے سارے اور سنچن اور چاپ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو سکول کیوں نہیں گیا سنچن کیونکہ یا ہمیں تھے آج تو ہم لوگ پکنک پہ جائیں گے پکنک پہ ہم لوگ بعد میں جائیں گے لیکن سکول جائے گا سنچن یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے جب سے آپ نے پولیس فورس جائن کی آپ ہم لوگ کو ٹائم نہیں دیتے یار چاپ آج میں جلدی واپس آج ہوں گا اس کے بعد ہم لوگ پکنک پہ جائیں گے بٹ یار گائز مجھے آج بہت زیادہ ضروری کام کرنا ہے لاس والے اپیسوڈ میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ نے لاس سنٹوز کے گورنر کو مار دیا اور ابھی مجھے ایک پولیس آفیسر کی کال آئی ہے وہ مجھے بول رہا ہے کہ ہم لوگ کو مائیکل کو چھوڑنا ہوگا نہیں تو ان لوگ کی فیملی کو مار دے گا مائیکل ایک نمبر کی ڈرپوک پولیس ہے میرے یار گائز میں لاس سنٹوز کا پولیس چیف ہوں ڈیلی میں ان لوگ کو ٹریننگ دیتا ہوں اور ان لوگ کو بتاتا ہوں کہ کسی سے بھی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اتنا زیادہ ڈڑتے ہیں یار گائز آج مجھے مائیکل کا بندوبست کرنا ہوگا لاس والے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے گورنر کا تو بندوبست کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آج مائیکل کا بھی آخرے دن ہوگا کیونکہ یار گائز مائیکل ہم لوگ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں میرے سارے کے سارے پولیس آفیسر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو ختم کر دے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے یار گائز سوچ رہا ہوں کہ مائیکل کو آج فانسی دلا دوں اور پھر اس کے بعد اپنے ڈرپوک پولیس فالوں کا بھی مجھے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ڈڑتے ہیں مائیکل ہے تو بہت زیادہ سمارٹ یار گائز یہ کسی کو بھی ڈرا دیتا ہے لیکن میرے ہوتے ہوئے میری پولیس فورس ڈرے گی تو پھر کام کس طرح ہوگا ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی سے چلتے ہیں پولیس ٹیشن اس کے بعد جا کے چیک کرتا ہوں کہ یار گائز یہ مائیکل ان کو دھمکیاں کیوں دے رہے پہلے تو مجھے اس کے پاس جانا ہوگا نا کہ جس نے مجھے کال کیا تھا جلدی سے چلتے ہیں اندر کی طرف اور پتہ نہیں ان لوگوں نے مائیکل کو رکھا کدھر ہے ہاں بھائی تم نے کال کیا تھا مجھے نہیں سر میں کیسے کال کر سکتا ہوں آپ پولیس چیف ہو میری اتنی حمد کدھر ہے چلو ٹھیک ہے تو پھر مجھے کال کیا کس نے یار گائز جلدی سے اندر چل کے چیک کرتے ہیں یہاں کہیں پہ تو تم نے کال کیا تھا مجھے نہیں سر میں نے تو نہیں کیا تو پھر کس نے کال کیا تھا تم نے کال کیا تھا جی سر میں نے آپ کو کال کیا تھا ہم لوگ کی جان کو خطرہ ہے میری بات سنو تم پولیس والے ہو یا پھر کیا چیز ہو سر میں تو پولیس والوں لیکن مائیکل بہت زیادہ خطرہ گیا اس نے مجھے دھمکی دیئے کہ وہ میری پوری کی پوری فیملی کو مار دے گا کوئی بھی اٹھ کے تمہیں تمہاری فیملی کی دھمکی دے گا اور تم ڈر جاؤ گے سر میں کیا کروں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر تمہیں ایک کام کرو کہ پولیس فورس کو چھوڑ کے کوئی اور جاب دیکھ لو لیکن سر آپ کو تو پتہ نہیں کہ مائیکل کی پہنچ کتنی زیادہ اوپر تک ہے تمہارا تو میں بندو بس کرتا ہوں یار گائز مجھے اس کو پولیس سے نکالنا ہوگا کیونکہ اگر یہ بندہ ہم لوگ کے پولیس فورس میں رہا نہ یار گائز پھر ہم لوگ کا کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہو پائے گا فٹا فٹ سے یہاں پہ چل کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگ کی ہر وقت ٹریننگ ہی چلتی رہتی ہے اتنا زیادہ میں ان لوگ کو سکھاتا ہوں لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈرپوک کے ڈرپوک ہی رہتے ہیں مائیکل کا بھی بندو بس کرتا ہوں کہ یہ سب کو دھمکیاں کیوں دے رہے اور یہ تم کیا کر رہے ہو ادھر ہامیٹی تم پولیس میں ہو کیا ٹریور پولیس میں نہیں ہوں لاؤس سانٹوز کا پولیس چیف ہوں میں لیکن تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو پتہ نہیں ہامیٹی یہ لوگ مجھے پکڑ کے لے کر آگئے ہیں مجھے مارا بھی ہیں ان لوگوں نے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن کیا کیا تھا تم نے زیادہ کچھ نہیں کیا وہ بس میں گاڑی چلارا تھا تو میری گاڑی کو ایک بندے نے ٹکر مار دی اس کے بعد تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے کتنا گصہ آتا ہے اور گصے میں میں نے اس کا مو توڑ دیا مو توڑ دیا کیا مطلب مطلب کہ اس کا مو پیچھے کی طرف لے گیا تھا میں مو پیچھے کی طرف مطلب ارے ابھی دیکھو میرا مو سامنے کی طرف ہے نا ہاں ٹریور سب کا مو سامنے کی طرف ہی ہوتا ہے تو میں نے مو کو گھما کے نا پیچھے کی طرف کر دیا ابھی ٹریور یہ کیا کرتے ہو تم بندہ مر گیا کیا ہاں بندہ تو مرے گا نا ظاہر ہے اب جب مو اس کا پیچھے کی طرف ہو جائے گا تو پھر مرے گا نہیں تو کیا کرے گا اچھا ٹھیک ہے ٹریور میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ لوگ پتہ نہیں کیسے کام کرتے رہتے ہیں تم میری بات سنو یہ ٹریور کا کیا کیس ہے سار اس نے ایک بندے کو اتنے گندے طریقے سے مارا ہے لیکن سر کل بھی ہم لوگوں نے ایک بندے کو پکڑا تھا آپ نے بولا تھا کہ اس کو بھی جانے دو اور آج ہم لوگ ٹریور کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں آپ بول رہو کہ اس کو بھی جانے دو میری بات سنو تمہارا رنگ کونس ہے کونس ٹریبل ہوں سر اور میں کون ہوں سر پولیس چیف ہو آپ تو پھر جیسا بول رہا ہوں ویسا کرو اچھا چلو ٹھیک ہے سر چھوڑ دیتا ہوں ٹریور ابھی تو تم یہاں سے جا سکتے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کی وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم پولیس چیف ہو آمیٹی آج کے بعد میں لوگوں کو ماروں گا لیکن پولیس کو کبھی بھی پکڑا ہی نہیں دوں گا تم نے جو کرنا ہے کرو لیکن پولیس پولیس ٹیشن کے اندر مت آیا کرو اچھا چلو ٹھیک ہے یہ والا پلان بھی اوپی ہے ابھی تم جا سکتے ہو یہاں سے آر گائز کل میں نے لیسٹر کو یہاں سے بچایا تھا اور آج ٹریور کو بچایا ہے لیکن مائیکل کدھر ہے مائیکل دکھا ہی نہیں دے رہا سر وہ تو بڑا بند ہے نا سر وہ وی اے پی پریزن کے اندر ہے وی اے پی پریزن کے اندر رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے مائیکل کو دل تو کر رہا ہے کہ تمہاری بھی کوپڑی فور دوں لیکن خیر ابھی تم میرے پولیس والے ہو تو تمہیں اب میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں وی اے پی پریزن کے اندر ہم لوگ صرف فور صرف ہائی پروفائل کرمینلز کو رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے مائیکل کو یہاں پہ رکھ دیا ہے جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں تمہارے پاس موبائل فون کیا کر رہا ہے ہامیٹے شاید تم دیکھنے رہے ہو کہ میں وی اے پی پریزن کے اندر ہوں اور یہاں پہ موبائل فون آلاوڈ ہوتا ہے تمہیں وی اے پی پریزن کے اندر رکھا کس نے شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہامیٹے میں لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ ہاں میرے انسان ہوں تو میں تو وی اے پی پریزن کے اندر ہوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ موبائل فون نیچے رکھو لگتا ہے کہ ہامیٹے تم پاگل ہوگے بندوق نیچے کرو سوچ لو مائیکل میں تمہیں آخری دفعہ بول رہا ہوں موبائل فون نیچے رکھو لگتا ہے کہ مجھے تمہارا بندوبس کرنا پڑے گا لاؤس سینٹوز کی پولیس چیف کو دھمکی دے رہے ہو تم لگتا ہے کہ ہامیٹے تم مجھے صحیح سے جانتے نہیں میں تمہیں بول لوگا چپ چاپ مجھے یہاں تھے جانے دو نہیں تو بہت زیادہ برا کروں گا میں تمہارے ساتھ دھمکی پہ دھمکی دے رہے یار گائز کرتا ہوں میں اس کا بندوبس مجھے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا تم لوگ ایک کام کرو کہ مائیکل کو جلدی سے نارمل والے پریزن کے اندر لے کر آو لیکن سر یہ تو بزنس میں نے ہائی پروفائل کرمینل تمہیں جیسا بول لو ویسا کرو جی ٹھیک ایسا جو آپ کا آرڈر سارے کے سارے پولیس والے مائیکل سے بہت زیادہ ڈڑتے ہیں یار گائز مجھے ان لوگ کا بندوبس کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے سوچ رہوں کہ مائیکل کو ختم کر دوں یار گائز کیونکہ اور کوئی آپشن میرے پاس ہے نہیں پوری کی پوری پولیس فورس ڈڑتی ہے مائیکل سے اور ٹریور بھی جا چکا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اپنے پارٹنر کے پاس جاتا ہوں وہ میرا ٹکلا پارٹنر کدھر ہے سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سیف ہاؤس کے اندر ہوگا سیف ہاؤس کے اندر یہ کیا کر رہا ہے تمہیں کام کرو کہ مائیکل کو جلدی سے اس والے پریزن کے اندر لے کر آو میں تب تک جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ میرا پارٹنر ہے کدھر سیف ہاؤس کے اندر بیٹھ کے آرام کر رہا ہے اس کو چوبیس گھنٹے صرف آرام ہی کرنا ہوتا ہے فٹا فٹ سے اس کو کال کرتا ہوں بلکہ نہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سیدھا اس کے پاس جاتا ہوں اس کے بعد جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ سیف ہاؤس کے اندر کر کیا رہا ہے اور تم لوگ کو کیا ہوا سر بہت بڑی مصیبت میں فض گئے ہیں سر مائیکل کو چھوڑنا ہوگا مائیکل کو چھوڑنا ہوگا مصیبت میں فض گئے ہیں یہ لوگ کیا چیزیں ہیں پولیس وارے یہ لوگ لیکن اتنے زیادہ ڈرپوگ ہوں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فٹا فٹ سے چلتا ہوں اپنے پارٹنر کے پاس میرا پارٹنر کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے ہاں یار گائز جو میرا پارٹنر ہے نا وہ بہت زالہ خطناک ہے اور ایک منٹ تم دوبارہ آگئے سر وہ بوک لگی تھی سر اب میں اس کو کیا کروں یہ ہوم لیس سے گھر اس کے پاس ہے نہیں روز روز چوری کر کے پولیس ٹیشن آ جاتا ہے ابھی کے لیے تو تم یہاں سے کھانا وانا کھا کے جا سکتے ہو لیکن ابھی روز روز مت آ جائے کرو سر میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے سر روز کھانا کھلا دیا کرو پولیس اچھا چلو ٹھیک ہے کھا لیا کرو اب میں اس کو کیا ہی بولوں آر گائز منہ تو میں اس کو کر نہیں سکتا ہوں ویسے بھی بچارہ کافی زیادہ گریب لگ رہا ہے مایکل اب تک آ چکا ہوگا جلدی سے جا کے مایکل کا بندوبست کرتا ہوں سر وہ باہر دیکھا ہے اپنے کون ہے نہیں کون ہے باہر سر پلیس باہر جاؤ سر مایکل کو چھوڑ دو بتا رہا ہوں آپ کو تمہیں ایک کام کرو کہ چپ چپ گھر نکلو لیکن کیوں سر آج کے بعد تم پولیس میں نہیں ہو سر سمجھنے کی کوشش کرو بات سر پلیس تمہارا مجھے بندوبست کرنا پڑے گا ایک کام کرو کہ میرے ٹکلے پارٹنر کو یہاں پہ لے کر آو میں تب تک جا کے دیکھتا ہوں کہ باہر کون ہے اور گائز کتنے زیادہ ڈرپوک ہیں یہ لوگ لاؤس سینٹوس کی پولیس اتنی زیادہ کمزور تو نہیں تھی اور یہ کون ہے لاؤس سینٹوس کی ملٹری میرے پولیس ٹیشن کے باہر کیا کر رہی ہے تو تم ہو لاؤس سینٹوس کے پولیس ٹیف ہاں میں ہوں لاؤس سینٹوس کے پولیس ٹیف لیکن تم کون ہو لاؤس سینٹوس ملٹری کا کمانڈر ہوں میں لاؤس سینٹوس ملٹری کے کمانڈر تو ہو تم لیکن یہ میرے پولیس چیشن کے باہر تم لوگوں نے کیا بنا کے رکھا ہے کپڑے وغیرہ پہن کے آئے کرو یہاں پہ یہ کوئی تم لوگ کا ملٹری بیس نہیں ہے لگتا ہے کہ نئے نئے پولیس چیف بنے ہو تم ایک کام کرو کہ اپنی گاڑیاں وغیرہ یہاں سے سائٹ بے کر کے وہ جو پیچھے کی طرف پارکنگ ہے وہاں پہ جا کے گاڑیاں کو پاک کرو کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف میری گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے گاڑی تو ہم لوگ کی نہیں ہٹے گی اگر ہٹا سکتا ہے تو ہٹا کے دکھا اتنا زیادہ گصہ ایک دم سے آرہا ہے دل تو کر رہا ہے کہ میں ان سب کو ہیڈ شوٹ ماروں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات لوگ ہیں نا اور میرے پسٹل کے اندر بھی سات گھولی ہیں سوچ رہا ہوں کہ ختم کر دوں ان کو لیکن یہ ملٹری کا کمانڈر ہے نا ان لوگ کے ساتھ ابھی پولیس والا ہوں تو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا یار گائے تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا اور تم بتاؤ کہ یہاں پہ آئے کیوں ہوں اندر چل کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آج جو اندر چل کے بات کرتے ہیں دیکھتا ہوں کہ یار گائے کونسی بات کرنے کیلئے آیا ہے یہ سر دیکھا اپنے باہر میں نے تمہیں بولا تھا کہ میرے پارٹنر کو لے کر آو سر میں گیا تھا وہاں پہ وہ آپ کے سیف ہاؤس میں جو بیڈروم ہے نا اس پہ سو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس کے پاس تمہیں کام کرو کہ وہ باہر ملٹری کا کمانڈر کھڑا رہا ہے اس کو تم اندر بٹھاؤ میں پانچ منٹ میں آتا ہوں سر ملٹری کا کمانڈر ہے وہ ویٹ نہیں کرے گا ابھی فیلال جیسا میں تمہیں بول رہا ہوں تم ویسا کرو اس کے بعد میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں صحیح طریقے سے سارے کے سارے ڈرپوک لوگ میں نے یہاں پہ پال کے رکھے ہیں آرگائز یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں کل کو اگر ہم لوگ کو کسی ملٹری کے جنرل کو ارسٹ کرنا پڑ گیا نا تو پھر یہ لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے ایسے پولیس فالے ہیں مجھے نہیں چاہیے میرا پارٹنر بہت زیادہ خطرناک ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا اگر اس کے سامنے پریزیڈنٹ آ جائے نا بٹ ابھی پتہ نہیں کیوں وہ سو رہے جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ ابھی تک سو کیوں رہے لگتا ہے کہ رات تک بچارہ کام کر رہا ہوگا جلدی سے جا کے یہاں پہ چیک کرتا ہوں ایک تو بیڈروم یہ والا ہے لیکن یہ ادھر ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بیڈروم کے اندر ہوگا میرا بیڈروم کافی زیادہ اچھا ہے آرگائز ابھی وہاں پہ بیٹھ کے سو رہا ہوگا یہ جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں یہ ہے میرا بیڈروم اور اس کا بیڈروم تو کھالی ہے پھر یہ تم کر کیا رہے ہو یہاں پہ ارے سر آپ کب آئے میں تو ابھی ابھی آیا ہوں لیکن تم یہاں پہ کر کیا رہے ہو سر یہ ٹی وی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹی وی چل نہیں رہا آپ کے بیڈروم کا میرے بیڈروم میں آنے کی پرمیشن تمہیں کس نے دی ہے سر آپ کا بیڈروم میرا بیڈروم ایک ہی بات ہے نا ہاں بات تو ایک یہ لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے تمہیں لاس اینٹوز پولیس انسپیکٹر بنایا ہے جی سر مجھے پتہ ہے میں تو گاؤں کے پولیس سٹیشن میں کانسٹیبل تھا آپ نے مجھے انسپیکٹر بنا دیا تو پھر تم اپنی ڈیوٹی صحیح سے کیوں نہیں کر رہے ہو سر میں تو سب کچھ صحیح سے کر رہا ہوں سر تمہیں پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے نہیں سر میں تو سو رہا تھا اور جیسے اٹھا میں نے سوچا کہ ٹی وی دیکھ لو لیکن ٹی وی چل نہیں رہا باہر لاس اینٹوز ملٹری کا کمانڈر آ گیا ہے تو سر آپ مجھے آرڈر کرو کیا کرنا ہے مار دوں کیا اس کو نہیں مارنا نہیں ہے اس کو بات کرنی ہے اس سے تم فٹا فٹ سے نیچے آ جاؤ ٹھیک ہے سر میں بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں یہ تھا میرا ٹکلا پارٹنر یار گائز اس نے میری ایک دفعہ جان بچائی تھی اور اس دن کے بعد سے لے کر اب تک یہ میرا بہت زیادہ کلوز آفیسر ہے میں اپنی سارے کے سارے باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بہت زیادہ لویل ہے لٹرلی میار گائز اگر میری جان کو خطرہ ہوا نا تو یہ اپنی جان دے دے گا لیکن مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا اسی لئے میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال لگتا ہوں لیکن ابھی جا کے چیک کرتے ہیں کہ ملٹری والوں کو مجھ سے کیا کام ہے ہاں میری تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ایک منٹ ہاں مائیکل آگے تم نیچے اگر تم نے مجھے نارمل پریزن کہنا ہے بند کرنا ہے تو اس پیچھے والے بندے کو باہر نکالو یہ پیچھے والا بندہ تو کہیں پہ بھی نہیں جائے گا تم اسی کے ساتھ یہاں پہ رہو گے آمیڈی لگتا ہے کہ تم بول گئے ہو کہ میرا نام مائیکل ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارا نام مائیکل ہے اور میری بات سنو یہ مائیکل کو کھانے پینے کے لیے آج تم نے کچھ بھی نہیں دینا لیکن سر یہ بہت بڑا بزنس میں نے سر اس کی پہنچ اوپر تک ہے پتہ نہیں یہ سارے کے سارے مائیکل سے اتنا زیادہ ڈڑتے کیوں ہیں لاؤس اینٹوز کی پولیس فورس ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اتنے زیادہ بندے ہیں ہم لوگ کے پاس لیکن یہ لوگ اس مائیکل سے اتنا زیادہ کیوں ڈڑ رہے ہیں جس سے بات کرو بولتا ہے کہ مائیکل کی پہنچ بہت زیادہ اوپر تک ہے اور ویسے بھی یار گائز یہ لاؤس اینٹوز کی پولیس جو ہے نا آج کل کافی زیادہ ڈر پوک ہو گئی ہے اگر تو میں کسی گریب بندے کو پگڑ کے لے کر آ جاؤں تو یہ لوگ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور اگر کوئی امیر بندہ جیسے کہ مائیکل کو میں پگڑ کے لے کر آ جاؤں تو یہ لوگ ڈڑنا شروع کر دیتے ہیں کرتا ہوں میں ان لوگ کا بندو بس بات میں کرتا ہوں پہلے ذرا اس کو دیکھ لوں اور میری بات سنو تمہیں میں نے یہاں پہ اکیلے بلایا تھا یہ ساتھ میں کن کو لے کر آئے ہو لاؤس اینٹوز ملیٹری کا سولجر ہوں میں لاؤس اینٹوز ملیٹری کا سولجر ہوں لیکن تمہیں لاؤس اینٹوز پولیس چیف سے بات کرنے کی تمیز کسی نے سکھا ہی نہیں ہے یہ تمہارے لیے اور یہ ایک تمہارے لیے کب سے دماغ خراب کر کے رکھا ہے بول رہا ہے کہ لاؤس اینٹوز ملیٹری کا سولجر ہوں اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے دیکھ چیف تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا کے بہت بڑی گلتی کی ہے لگتا ہے کہ تم نے دوبارہ کھانی ہے مجھ سے تجھے بہت زیادہ مہنگا پڑے گا ایک سیکنڈ کے اندر اندر میرے پولیس ٹیشن سے باہر نکلو تم نے میری آرمی کے سولڈر کو مارا تو مارا کیسے میرے پولیس ٹیشن کے اندر تم اپنے سولڈر کو لے کی کیوں آیا میں نے تمہیں بولا تھا کہ اکیلے اندر آؤ میں نے تم سے بات کرنی ہے تو پھر تم یہ ساتھ میں یہ دو بندی کیوں اٹھا کے لے کر آگے ہو لڑو گے مجھ سے میں یہاں پہ تجھے صرف اور صرف اتنا کہنے کیلئے آیا ہوں کہ مائیکل کو ابھی اسی وقت چھوڑ دے اچھا مائیکل کو ابھی اسی وقت چھوڑ دوں تمہارے کہنے پہ ہاں میرے کہنے پہ کیونکہ میں لاؤس سینٹوس ملیٹری کا کمانڈر ہوں اچھا ٹھیک ہے میری بات سنو دیکھو تم لاؤس سینٹوس ملیٹری کے کمانڈر ہونا اگر تو تمہاری ملیٹری کا کرنل یا پھر جنرل بھی مجھے آرڈر دے نا مائیکل کو چھوڑنے کا تو میں چھوڑوں گا نہیں بارہ گھنٹے پولیس چیف صرف اور صرف بارہ گھنٹے کے اندر ہم لوگ مائیکل کو نکال کے جائیں گے یہاں سے تو جو کر سکتا ہے کر لینا لگتا ہے کہ اس کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی چپ چاپ نکلو یہاں سے ابھی بارہ گھنٹے میں میرے پولیس چیشن سے مائیکل کو لے کے جائے گا ایک منٹ ہاں بھائی مائیکل ریڈی ہو تم دیکھو آمیڈی میں تمہیں بولنا ہوں کہ چپ چاپ مجھے چھوڑ دو نہیں تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ میں سنچن اور چاپ کو بھی مار دوں سنچن اور چاپ کو مارنے کی بات کر دی اس نے ویسے بھی اوپر ابھی تین بندوں نے مار کھائی ہے مجھ سے لگتا ہے کہ ابھی اگلا نمبر مائیکل کا ہے اگر تو تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا آمیڈی میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا میرا ہاتھ توڑ دے گا یہ سن رہے ہو تم کب سے اتنی زیادہ زبان چلا رہا ہے سر مجھے بتاؤں میں ختم کرتا ہوں اس کو اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس پانچ منٹ کا ٹائم ہے پانچ منٹ میں تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو تو کر لو اور اگر پانچ منٹ میں تم نے اس کو بہوش کر دیا تو پھر اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا پانچ منٹ کیا سر پانچ سیکنڈ میں اس کا بندوبست کروں گا میں ٹھیک ہے تو پھر تمہارے پاس پانچ سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو آمیڈی میں تمہیں بتا رہا ہوں تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو وہ ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کہ مائیکل گلتی کون کر رہا ہے یار گائز کتنا زیادہ مار رہا ہے مائیکل کو اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے شاید تمہیں اس کو ایسا مکہ ماروں گا نا کہ ختم ہو جائے گا یہ ابھی نہیں نہیں ختم نہیں کرنا ہے صرف بہوش کرنا ہے وہی کر رہا ہوں سیر وہی کر رہا ہوں لیکن اس کو تڑپا تڑپا کے بہوش کروں گا میں ٹھیک ہے جلدی کرو یہ تمہارا شکار ہے جتنا جلدی بہوش ہوگا اتنا ہی اچھا ہے اور ویسے بھی یار گائز سوچ رہا ہوں کہ مائیکل کو میں کوٹ میں لے کے جاؤں اور پھر اس کو فانسی دلوا دوں کیونکہ یہ زیادہ اچھا تو ہے نہیں سنچن اور چاپ کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے یار گائز ہمیشہ یہ سنچن اور چاپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے دشمنی اس کی میرے ساتھ ہے لیکن میرا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس لیے پانچ سال کے چھوٹے بچے سنچن اور چاپ کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے اور ہاں ٹکلے بات سنو پانچ سیکنڈ ہو گئے تمہارے سر یہ پتہ نہیں کیا کھا کے سر بہوش نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ روک جاؤ بس تم بھی پریزن کے اندر ہی رہو گے سر پانچ سیکنڈ اور چاہیے سر چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس پانچ سیکنڈ اور ہیں ہم لوگ کاؤنٹ کریں گے فائی فور تھری ٹو ون چلو بھائی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن سر میں نے کوشش کی تھی کوشش کی تھی لیکن تم مایکل کو بہوش نہیں کر پائے ابھی تم ایک کام کرو کہ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ ہمیڑی وہ کیا ہے نا کہ تم نے بہت بڑی گلتی کی ہے یہ سب کچھ کر کے اور ابھی اس کے بدلے میں سب سے پہلے میں سنچن کی ٹانگیں توڑوں گا اس کے بعد سنچن کی انگلیاں کٹوں گا اور پھر سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد سنچن کی آنکھیں بھی نکال دوں کتنا زیادہ ایویل ہے یار گائز یہ چھوٹے بچے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے دل تو کر رہا ہے کہ ایک رکھ کے اس کو میں بھی دوں کان کے نیچے اور لگتا ہے کہ بہوش ہو گیا سر آپ کے تو ایک مکے سے بہوش ہو گیا سر تم نے بہوش ہونا ہے کیا نہیں سر میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھ سے نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی چپ چاپ یہاں پہ کھڑے رہو پانچ منٹ کا ٹائم دیا تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ پانچ سیکنڈ میں مائیکل کو بہوش کر دوں گا لیکن ابھی مجھے مائیکل کو کوٹ لے کے جانا ہے یار گائز پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوگی اور سزا اس کو ہونے والی ہے پورے کے پورے ایک سال کی یا پھر فانسی دنواؤں گا میں اس کو ہاں یار گائز زیادہ اچھا تو یہ ہے نہیں تمہیں کام کرو کہ پریزن وین کو باہر بلاؤ اور ساتھ میں تھوڑی سی سیکیورٹی بھی چاہیے ہم لوگ کو مائیکل کو کوٹ لے کے جائیں گے جی ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں ایک دفعہ میرے پاس کوٹ کے آرڈرز آ گئے نا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک کو جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ جج مائیکل کو فانسی سنا دے گا کیونکہ یار گائز مائیکل کا کرائم بہت ہی زیادہ بڑا تھا اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں تو اس کو دس سال کی سزا ملے گی یا پھر اس کو فانسی ملنے والی ہے اور اگر ایک دفعہ جج کا فیصلہ میرے پاس آ گیا نا اس کے بعد مائیکل کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے لیکن جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ ملٹری والے گئے ہیں یہاں پھر نہیں ملٹری والے تو سارے کے سارے جا چکے ہیں اور یہ میرا ٹکلا پارٹنر بھی یہاں پر آ گیا ہے پریزن وین بھی یہاں پر آ گئی ہے لیکن اس سے زیادہ اچھی وین نہیں ہے کوئی سر ابھی تو بجٹ نہیں ہے نا سر فیلال یہی ہے ہم لوگ کے پاس چلو ٹھیک ہے مائیکل کدھر ہے سر وین کے اندر ہے سر وین کے اندر مائیکل کو بٹھا ہے دروازے کھول کے رکھی ہیں تم لوگوں نے سر فکر مت کرو میرے ہوتے وہ یہ بھاگ نہیں سکتا بھاگنے تو اس کو میں دوں گا میں نہیں مائیکل کیسی لگی تمہیں آمیٹی تم نے مجھے مار کے بہت بڑی گلتے کی اور تمہیں کہ لگتا ہے کہ تم مجھے کوٹ تک لے کے جاؤ گے کیا آنا مائیکل میں تمہیں کوٹ میں لے کے جاؤں گا اس کے بعد تمہیں فانسی ہوگی اور پھر اس کے بعد سینچن اور چاپ کا جو میں حال کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو لگتا ہے کہ تمہارا دوبارہ مار کھانے کا ذل کر رہا ہے تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو آمیٹی میں بہت زیادہ امیر ہوں نکالتا ہوں میں تمہاری امیری صحیح طریقے سے نکالتا ہوں پارٹنر ایک کام کرو کہ میری گاڑی کو فالو کرو ساتھ میں کوئی پولیس فالو تمہیں چاہیے کیا سر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بیس پولیس فالو سے بچایا تھا ہاں وہ تو مجھے یاد ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ خود ہی لے کے چلتے ہیں اس کو میں جاؤں گا اپنی اس والی گاڑی میں اور تم مجھے فالو کرو گے جی ٹھیک ہے سر آپ کو فالو کروں گا میں میرا پارٹنر ہے تو کافی زیادہ سمارٹ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ بھی نہ ہو یہ کیا کر رہا ہے اپے یار گائز یہ تو ابھی تک ادھر ہی رکاو ہے چلو جلدی کرو میرے خیال سے تو بچارے کی گاڑی خراب ہو گئی ہے سر گاڑی کے اندر فیول ہی نہیں ہے کیا مطلب فیول نہیں ہے سر پتہ نہیں سر گاڑی چل نہیں رہی ایک مند رکو آ رہا ہوں میں کیا ہوا گاڑی کو ٹھیک ہو گئی کیا جی جی سر گاڑی چل پڑی ہے چلو ٹھیک ہے مائیکل اندر ہی ہے نا جی سر وہ دیکھو پیچھے بیٹھا ہے مائیکل یہاں سے زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا سر فکر مت کرو اچھا چلو ٹھیک ہے آج اور پھر تو میرے پیچھے پیچھے آؤ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کی یہ پریزن وین ہی خراب ہے آرگائز کسی بھی کام کی نہیں ہے اور پارٹنر کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے اس لیے ہم لوگ دھیرے دھیرے جائیں گے اور ویسے بھی یہاں سے کوٹ زیادہ دور نہیں ہے ایک دفعہ میں کوٹ پہنچ گیا نا اس کے بعد مائیکل تو مجھ سے بچے گا نہیں لیکن یہ پارٹنر بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اب کیا کریں گے آرگائز یہ تو کچھ زیادہ ہی پیچھے رہ گیا ہے اور ایک منٹ میرے شعال سے اس کی وین صحیح سے چل نہیں رہی ہے ہاں پارٹنر کیا دکھت ہے سر یہ وین کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے آپ اپنی گاڑی کو بھگا رہے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم دو سلو جائیں گے ویسے آرگائز مجھے دیرے دیرے سنچن اور چاپ کی بھی چنتہ ہو رہی ہے کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کو بھی دیکھی لیتا ہوں کام دیکھو آرگائز پارٹنر کے کام دیکھو وین اس کو چلانے آتی نہیں ہے ساری کی ساری گاڑیوں کو ٹکر مارتا جا رہا ہے یہ اوپر سے اس نے پولیس والا سیلن بھی آن کر کے رکھا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہی کرے گا آرگائز ابھی دیرے دیرے چلتے ہیں ہم لوگ ویسے بھی یہ والی وین زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پارٹنر چلا لے گیا آرگائز یہ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی سی سپیڈ پکڑوں میں کیونکہ وین کی سپیڈ بھی تیز ہے اور گاڑیوں کو ٹکر مار رہا ہے کیا یہ خود بھی پولیس سے نکلے گا اور مجھے بھی ساتھ میں نکلوائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو بولتا ہوں کہ اٹلیسٹ اپنی وین کا سائرن تو آف کرے اگر سائرن آن ہوگا تو پھر تو ساری گاڑیاں اس کو ٹکر ماریں گے اور وہ دیکھو کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں آرگائز یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے سوچ رہا ہوں کہ مائیکل کو اپنی گاڑی میں بٹھا لوں ارے سر کیا وہ بریک کیوں مار دی بریک اس لئے ماری ہے کیونکہ تم سے گاڑی چل نہیں رہی ہے سر گاڑی تو چل رہی ہے مجھ سے لیکن یہ آپ جا کدھر رہے ہو کوٹ تو پیچھے کی طرف ہے مجھے پتہ ہے کوٹ ادھر ہے لیکن پہلے میں نے سنچن اور چاپ کو دیکھنا ہے کافی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے مجھے ان کی یہ مائیکل ہے تو کافی زیادہ خطناک اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سنچن اور چاپ کے اوپر اٹیک کرے گا اس لئے میں جلدی سے جا کے سنچن اور چاپ کو چیک کر لیتا ہوں اگر تو ہم لوگ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہوانا اس کے بعد میں سیدھا مائیکل کو کوٹ لے کے جاؤں گا لیکن ابھی یہ کدھر رہ گئے ابھی کتنی زیادہ سپیڈ سے آ رہا ہے کام دیکھو یار گائز وین ہے اس کے پاس لیکن سپیڈ کتنی زیادہ ہے اس کی راکٹ بنایا ہے وہ اس نے بھی وین کو میرے پاس تو مکلیرہ نے یار گائز اس میں تیز سپیڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن پارٹنر وین کو لے کر آ رہا ہے اور وہ دیکھو گاڑیوں کو ٹکر بھی مار رہا ہے کافی زیادہ سمارٹ ہے یار گائز یہ اور یہ بہت کام کا ہے لٹرالی میار گا اس پوری کی پوری پولیس فورس میں صرف یہ ایک بندہ کام کا ہے باقی تو سارے کے سارے ڈرپوک ہیں مائیکل سے ڈرتے ہیں یہ لوگ ابھی کرتا ہوں میں صحیح سے بندوبست کروں گا مائیکل کا اور پارٹنر میرے خیال سے پیچھے رہ گیا ہے اتنا پیچھے کیسے رہ سکتا ہے ایک سیکنڈ میں میرے خیال سے آ جائے گا یا پھر اس کی وین کہیں پہ الٹی تو نہیں ہو گئی گیا میرے خیال سے پارٹنر کی گاڑی کہیں پہ الٹی ہو گئی ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ سنچن اور چاپ کو جا کے چیک کرتا ہوں اس کے بعد پارٹنر خود ہی آ جائے گا بلکہ نہیں پارٹنر ہے یار گائز اور اس کے ساتھ مائیکل بھی ہے جلدی سے مجھے جا کے چیک کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مائیکل بھاگ جائے کدھر گیا یہ پارٹنر ادھر ہی تو تھا یار گائز میرے خیال سے وین اس کی الٹی ہو گئی ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے یہاں تک تو میرے ساتھ تھا پھر یہ دیکھو مجھے پتا تھا کہ اس کی وین الٹی ہو گئی ہے اسی لئے مجھے فالو نہیں کر رہا سر وین الٹی ہو گئی سر ہاں تو کیا کروں میں سر سیدھا کرو گے تو سر فالو کروں گا نا آپ کو مجھے پتا تھا کہ اس نے وین کہیں پہ الٹی کر دی ہوگی ابھی مجھے اس والی وین کو سیدھا کرنا ہے کیا کرتا ہے یار گائز یہ اب میں اس کو کیا ہی کر سکتا ہوں جلدی سے ہلکا سب پش کرتا ہوں اور میرے خیال سے وین اور بھی زیادہ الٹی ہونے والی ہے سر اب کیا کروں گا میں ابھی کیا ہی کرو گے تم وین کو سیدھا کرو سر وین کو تو آپ سیدھا کرو گے نا کر کے دو پھر اس کے بعد چلاؤں گا میں ابھی گیا میرے خیال سے پارٹنر مر گیا لیکن نہیں پارٹنر بالکل ٹھیک ہے چلو بیٹھو وین کے اندر اور سنبل کے چلاو اس کو سر آپ بھی تو گاڑی کو اتنا تیز بھگا رہے ہو اچھا ٹھیک ہے ابھی سلو چلا ہوں گا جلدی سے فالو کرو مجھے کیا حالت بنا کے رکھی ہے اس نے وین کی لیکن وین ہم لوگ کی چل رہی ہے کام دیکھو اس کے ڈرتا مرتا کسی سے ہے ہی نہیں ہے ابھی بس جلدی سے جا کے سنچن اور چاپ کو چیک کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں سیدھا سپریم کورٹ وہاں پہ مائیکل کو فانسی ملے گی اور ہم لوگ کا کام ہو جائے گا یہ دیکھو چلا کس طرح رائے گاڑی کو سر آپ ایک دم سے ٹرن کر لیتے ہو میری آپ کو پتہ نہیں کہ سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے آجو ابھی فٹا فٹ سے آؤ میرے ساتھ بہت زیادہ گندے طریقے سے وین چلا رہا ہے میرے خیال سے کوٹ پہنچنے سے پہلے ہی وین کو یہ ڈسٹروائے کر دے گا اس کے بعد مائیکل کو مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانا پڑے گا ابھی پتہ نہیں کدھر رہ گیا ہے وہ ابھی اس کے کام دیکھو کتنی زیادہ سپیڈ سے آ رہا ہے میں نے یہاں پہ بریک ماری ہے نا اور سیدھا مجھے ٹکر مارے گا مجھے پہلے ہی پتہ تھا سر بریک نہیں لگی سر اچھا چلو ٹھیک ہے آجو لیکن دھیرے دھیرے آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کوئی ٹکر مار دے ہی ہاں پہ بلکل سلو اپنی گاڑی کو پاک کرو آمیڑی لگتا ہے کہ تمہیں سنچن اور چاپ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے چپ چاپ مایکل وین کے اندر بیٹھے رہو چاپ سنچن کدھر ہے سنچن تو سویمنگ پول کے اندر سویمنگ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے سنچن ہی کیا کر رہا ہے ارے یا حمیدہ میں پانی پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں سنچن پانی پہ کوئی کیسے چل سکتا ہے لیکن یا حمیدہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا ایک بندہ پانی کے اوپر چل رہا تھا سنچن زیادہ ٹی وی مت دیکھا کر میں بس آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ گھومنے جائیں گے کب سے آپ کا ویٹ کرو ابھی بھی آدھا گھنٹہ اول لگے گا کیا کر ہاں چاپ بس آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں تم لوگ اپنا خیال لگنا سنچن اور چاپ تو بالکل سیف ہیں ابھی بس جلدی سے مایکل کو کوٹ لے کے جاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا آج او پارٹنر فٹا فٹ سے فالو کرو سر لیکن یہ وین اچھی نہیں ہے ابھی دیکھو جو بھی ہے یہ جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ سپریم کورٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائز یہ جو جج ہے نا مایکل کو فانسی سنا دے گا کیونکہ میں نے پورا کا پورا کیس ریڈی کر کے رکھا گا ہے بچے گا تو نہیں یار گائز مایکل کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں کدھر گیا پارٹنر بلکل ہم لوگ کے ساتھ ہے اور یہاں سے ابھی ہم لوگ انہیں رائٹ ہونے ہیں گاڑی میری کچھ زیادہ ہی تیز ہے یار گائز بریکس تو اس کی بھی نہیں لگ رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے یار گائز چلنے میں اچھی ہے سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کو چینج کر لوں پہلے ہم لوگ کے پاس پولیس کی لیمبورگنی تھی پھر پولیس کی بگاٹی آئی پھر پولیس کی مرسیڈیز آئی اور ابھی پولیس کی یہ والی مکلیرن ہے سوچ رہا ہوں کہ اب کی باری کوئی اور بھی زیادہ خطناک پولیس کی گاڑی لے کر آؤں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ کون سی پولیس والی گاڑی میں چینج کروں مجھے تو ایسے پرسنلی پولیس کی جی ٹی آر کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور ساتھ میں اس کی ہینڈلنگ بھی اچھی ہے گاڑی تو یہ والی مکلیرن بھی اچھی ہے لیکن یہ ہم لوگوں نے بہت چلا لیا ہے ابھی پارٹنر میرے خیال سے دوبارہ اس نے وین الٹی کر دی ہے بلکہ نہیں اس کی سپیڈ دیکھو کتنی زیادہ سپیڈ سے آ رہا ہے آر گائز یہ کیا کر رہا ہے اس طرح گاڑی چلائے گا پولیس والی تو پھر کیسے کام چلے گا سرہ پتنے زیادہ آگے نکل گئے تھے میں کیا کرتا چلو ٹھیک ہے تم نے بھی وین کو راکٹ بنایا ہوا ہے باٹ یار گائز ابھی ہم لوگوں نے سیدھا جانا ہے کوٹ اور کوٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے بس آگے سے جا کے ہم لوگ لیفٹ ہوں گے اور کوٹ آ جائے گا یہ والا راستہ میرے خیال سے پرفیکٹ ہے ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا پارٹنر کدھر چلا گیا یہ گاڑی کو ادھر کدھر لے کے جا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کر کیا رہا ہے لگتا ہے کہ کنفیوز ہو گیا بچارہ اس کو اس طرف آنا ہے لیکن گاڑی کو ادھر لے کے چلا گیا ابھی آ رہا ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ ادھر آ رہا ہے پارٹنر کیا کر رہے ہو سر وہ جگہ بہت مہنگی لگ رہی تھی نا اس لیے اس سائٹ سے آؤ اس سائٹ نہیں جانا لیکن سر یہ روڈ بھی تو آگے سے جا کے ادھر ہی ملے گی نہیں ملے گی یہ واضح روڈ وہاں پہ پیچھے والی سائٹ سے آؤ ارے نہیں سر یہ روڈ بھی آگے سے ملے گی وہاں پہ چلو ہاں ویسے آر گا اس پارٹنر بھی بلکل ٹھیک بول رہا ہے جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں آگے کی طرف اور ایک منٹ راستہ کیوں بند کر کے رکھا ہے تم لوگوں نے سر یہ تو ملیٹری والے ہیں سر فکر مت کرو میرے ساتھ آؤ تم لیکن سر یہ ملیٹری والے ہیں سر یہ خطنہ کے سر تمہیں ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ دیکھو پیچھے گاڑی والا پاگل ہو گیا میں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں کام کرو کہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہا ہو میں درہا ان سے بات کر کے آتا ہوں ہاں بھئی ارپی جی اٹھا کے بیٹھے ہو کیا مسئلہ ہے تم لوگ کے ساتھ مسئلہ تو تجھے ابھی ہم لوگ بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے ہم لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے بندو بس تو تمہارا مجھے بھی کرنے آتا ہے ایک خوپڑی پہ گولی ماروں گا نا اسی سمیں ختم ہو جاؤ گے اور ہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ در وہ کہہ رہا کہ جو تمہاری یہ پریزن وین ہے یہ ہم لوگ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو سوچنا ہے کہ فورد دیں اس کو پریزن وین کو فورد نہ چاہتے ہو تو فورد دو ویسے بھی اس کے اندر وہ ایک کرمنل ہے مایکل نام ہے اس کا تم لوگ چاہو تو اس کو بلاسٹ کر سکتے ہو بلاسٹ تو ہم لوگ اس کو کریں گے لیکن اس سے پہلے اس والی گاڑی کو کیوں نہ ہم لوگ بلاسٹ کر دیں اگر اتنی حمد ہے تمہارے اندر تو کر کے دکھاؤ بتاؤ سر فوردوں کیا نشانے پہ ہے ایک کام کرو کہ سب سے پہلے تم اس والی گاڑی کو فوڑو اپے یار گائز یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ انہیں پولیس چیف کی گاڑی کو فوڑا ہے سر یہ لوگ بہت زیادہ ہیں سر ابھی کیا کریں گے ہم لوگ پارٹنر تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہو لیکن سر آپ کی جان کو خطرہ ہے سر آر پی جی ان کے پاس مجھے آرڈر دو سر گاڑی چڑھاؤ ان کے اوپر گاڑی چڑھانے کا فائدہ نہیں ہے پارٹنر تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہو اور ابھی میں کیا کروں یار گائز کس طرح ماروں ان لوگ کو یہ لوگ بہت زیادہ ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور میری گاڑی کو بھی ان لوگوں نے بلاسٹ کر دیا ہے کیا کروں یار گائز یہ میری مکلیرین تھی اس کو بھی بلاسٹ کر دیا ہے انہوں نے اتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے نا دل کر رہا ہے کہ میں کھوپڑی فورد ہوں ان کی لیکن ارپی جی این کے پاس مار دیں گے یہ مجھے پتہ ہے کہ یار گائز اگر تو ان لوگوں نے اس واری گاڑی کو بلاسٹ کر دیا تو میرا پارٹنر بچارہ مر جائے گا تمہارے پاس سریفورس ایک منٹ کا ٹائم ہے مائیکل کو گاڑی سے باہر نکالو پارٹنر مائیکل کو گاڑی سے باہر نکالو لیکن سر ایسے کیسے نکال دیں پارٹنر ہم لوگ برے طریقے سے فرس چکے ہیں نہیں تو یہ گاڑی کو بلاسٹ کر دے گا تم بھی مرو گے ساتھ میں میں بھی مروں گا ایک کام کرو کہ مائیکل کو باہر نکالو جی ٹھیک ہے سر بولتی ہو تو نکالتا ہوں اس کو باہر آمیڈی میں نے تمہیں پہلے بھی بولتا ہے کہ میری پانچ بہت زیادہ اوپر تک ہے تمہیں کچھ بھی نہیں بکڑ پاؤگے تمہیں کیا لگتا ہے کہ مائیکل تم اس سے بچ کے نکل جاؤگے دیکھو وہ کہہ رہا کہ جو جو باتیں میں نے تم سے کی دینا وہ ساری کی ساری باتیں تم یاد رکھنا یاد ہے یاد ہے مجھے ساری کی ساری باتیں یاد ہے ابھی نکلو یہاں سے اور ویسے بھی یار گائز یہ زیادہ دیر تم اس سے بچے گا نہیں پارٹنر گاڑی میں چلاوں گا لیکن سر یہ اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فکر مت کرو میرے پاس پورا کا پورا پلان ہے تم ابھی بیٹھو گاڑی کے اندر سر آپ کی گاڑی بھی تو فوردین ہے ان لوگوں نے تم بیٹھو پارٹنر جلدی کرو گاڑی کے اندر بیٹھو ایسے کیسے سر یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ابھی یہ لوگ بہت زیادہ ہیں پارٹنر یہ دیکھو رپی جیز ہیں ان لوگ کے پاس تمہارے پاس رپی جی ہے کیا نہیں سر میرے پاس تو پسٹل بھی نہیں ہے پسٹل بھی نہیں ہے پھر ایک کام کرتے نہ کہ چپ چاپ نکلتے ہیں یہاں سے ویسے بھی ابھی ہم لوگ کا یہاں پہ رہنا سیف نہیں ہے لیکن سر یہ گاڑی بھی تو فوردین لوگوں نے خیر ہے کوئی باتیں گاڑی ہم لوگ دوبارہ پرچیس کر لیں گے ہامیٹی کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آرام سے مجھ سے بچ جائے گا لیکن شاید اس کو پتہ نہیں کہ مایکل کتنا زیادہ سمارٹ ہے اور یہ رہی ہامیٹی کی وین جو کہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر میں بلاس کرنے والوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہامیٹی بھی مرے گا ساتھ میں اس کا پارٹنر بھی مرے گا میرے کیا سے تو اب تک یہ جل کے راک ہو گیا ہوگا نکلتا ہوں ابھی سنچن اور چاپ کے پاس میں نے تو ہامیٹی کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنچن اور چاپ مجھ سے بچیں گے نہیں ہامیٹی تو مر گیا ہے ساتھ میں اس کا پارٹنر بھی گیا لیکن ابھی سنچن اور چاپ مجھ سے بچیں گے نہیں اور چلو بوئی سارے کے سارے ٹرک کے اندر بیٹھ جاؤ سر آپ ٹھیک تو ہو نا سر سر آپ سے بات کروں پلیز جواب دو سر آپ ٹھیک ہو کیا لگتا ہے کہ ہامیٹی سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں تم سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لگ دو تاکہ ہم لوگ کا پولیس چیف دوبارہ سے زندہ ہو جائے مجھے بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے ڈاکٹر بتاؤ کیا ریپورٹ ہے اس لڑکے کی کنڈیشن تو بہت زیادہ کرٹیکل ہے میرے خیال سے یہ زندہ نہیں بچے گا ایسے کیسے زندہ نہیں بچے گا تم لوگ پلیز اس کا علاج کرو اس کو ٹھیک کرو یہ میرا پولیس چیف ہے پتہ نہیں ہم لوگ کی وین کے اوپر راکٹ لانچر کس نے فائر کر دیا چھوڑوں گا نہیں میں بس ایک دفعہ میرا بوس ہامیٹی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کسی کو نہیں چھوڑوں گا ہامیٹی سر کو آپ سب لوگ کا سپورٹ چاہیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھ دینا تاکہ میرا پولیس چیف ہامیٹی دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے پارٹنر میرا یونی فارم کدھر ہے سر آپ پلیز ریسٹ کرو سر آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں میرا یونی فارم کدھر ہے سر سب کچھ ختم ہو گیا سر آپ پلیز ریسٹ کرو آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ایسے کیسے ریسٹ کروں تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سر مایکل نے آر پی جی فائر کیا تھا سنچن اور چاپ گھر پر اکیلے ہیں جلدی سے سنچن کو کال کرتا ہوں اٹھا لے سنچن پلیز فون اٹھا لے پارٹنر سنچن اور چاپ فون نہیں اٹھا رہے سر آپ پلیز ریسٹ کرو آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد ہم لوگ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ایسے کیسے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے میرا چھوٹا بھائی ہے پانچ سال کا سنچن فون نہیں اٹھا رہا ہے پتہ نہیں آر گائز سنچن اور چاپ ٹھیک ہوں گے بھی یا پھر نہیں سر آپ کی طبیت زیادہ ٹھیک نہیں آپ پلیز آرام کریں آرام تو میں نہیں کروں گا آر گائز مجھے گھر جانا ہوگا ارے سر آپ گھر نہیں جا پاؤ گے سر پلیز ریسٹ کرو نئی پارٹنر مجھے گھر جانا ہے سنچن اور چاپ کے پاس گاڑی چاہیے مجھے کوئی گاڑی چاہیے آر گائز سنچن اور چاپ گھر پر اکیلے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مائیکل سنچن اور چاپ کو مار دے گا میرے اوپر تو اس نے اٹیک کیا ہے لیکن میں ٹھیک ہوں پتہ نہیں میں کس طرح بچ گئے ہوں میرے خیال سے آر گائز آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اسی لئے میں بچ گیا ہوں لیکن ابھی مجھے سنچن اور چاپ کو جا کے بچانا ہے آر گائز سنچن اور چاپ کی جان کو خطرہ ہے سامنے کی طرف سے ایک ٹرک آ رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤں اور تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مجھے یہ والا ٹرک چاہیے ہوگا تم پلیز ٹرک سے بہار آجاو مجھے تمہارا ٹرک چاہیے اپے نہیں آر گائز یہ رک نہیں رہا ایک منٹ رک جاؤ مجھے تمہارا ٹرک چاہیے اپے نہیں آر گائز مار دیا سر آپ ٹھیک تو ہونا سر میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ چلے کے لائک نہیں ہو آپ کیوں نکلے ہسپیٹل سے ایک منٹ لگتا ہے کہ میرے سر کو مار دیا اس نے اس ٹرک والے نے میرے باس کو مار دیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ مجھ سے بلکل بھی نہیں بچے گا میرے باس کے اوپر اس نے اٹیک کیا تو کیا کیسے ابھی اسی وقت اس کو ختم کر دوں گا تجھے دکھائی نہیں دیتا کیا ایک نمبر کا پاگلی ہے میرے باس کو مار دیا اس نے پتہ نہیں میرا باس زندہ ہوگا یہاں پھر نہیں اس کی طبیت پہلے ہی بہت خراب تھی ڈاکٹر نے بولا بھی تھا کہ باہر نکل لے گی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا سر گاڑی کے نیچے آ گیا سر آپ ٹھیک ہوگا پلیز جواب دو نہیں 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 ٹرک کا پہیا میرے باس کے اوپرے مجھے ٹرک کو پیچھے کرنا ہے بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا باس بچا ہوگا یہاں پھر نہیں دھیرے دھیرے ٹرک کو پیچھے کرتا ہوں کچل دیا ٹرک نے میرے باس کو کچل دیا میرے باس کی طبیت تو پہلے ہی خراب تھی اوپر سے ٹرک والے نے ٹکر مار دی میرے خیال سے گئے میرے باس کا لگتا ہے کہ آج آخری دن تھا باس پلیز جواب دو پلیز باس میں آپ سے بات کروں جواب دو مجھے سب کچھ ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ میرا باس دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے باس کی سانسیں چل رہی ہیں یا پھر نہیں تم سب لوگ تب تک ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں تم لوگ سے نیکس اپیسوڈ میں ملوں گا